پیپلز پارٹی آن نون لیگ نے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستیں چیلنج کرتے ہوئے انہیں الارٹ کرنے کی استدعہ کر دی بیرسٹر علی زفر نے کہا دیگر جماعتیں حمد کریں اور بطور سیاسی جماعت کی اس میں فریق بنیں الیکشن کمیشن نے تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سب کو سننے کا فیصلہ کر دیا فہی مختر کی ریپورٹ دورانے سماعت فاروق اچنائک نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ بطور جماعت کیا سنی اتحاد کانسل کا مخصوص نشستوں کا استقاق ہے یا نہیں آزم نظیر طارع نے موقف اپنایا کہ ہم ذاتی حیثیت میں نہیں بطور سیاتی جماعت آئے ہیں ایسی پارٹی مخصوص نشستوں کا دعویٰ کر رہی ہے جو ایک بھی جنرل نشست نہیں جیتی بیرسٹر علی زفر نے کہا کہ آئین کے تحت سنی اتحاد کانسل مخصوص نشستوں کی حق دار ہے ہمارے چیاسی ازاد اراکین سنی اتحاد کانسل میں شامل ہوئے تھے کمیشن نے اکاسی ازاد امیدواروں کو کانسل میں شامل کیا ہماری درخواست سب سے پہلے آئی لیکن ہمارے خلاف درخواستوں کو پہلے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا آزم نظیر طارع نے تمام سیاتی جماعتوں کو سننے کا موقف اپناتے ہوئے کہا کہ جب فیرستی جمع نہیں کرائی سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں عوام نے انتخابات میں سنی اتحاد کانسل کو مسترد کر دیا ایسی پارٹی میں ازاد اراکین کو اکٹھا کر کے کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں فاروق ایچ نائک نے الیکشن کمیشن سے معاملے پر تمام پارلیمانی جماعتوں کو بلا کر سننے کی استعداء کی برستر علی زفر نے کہا کہ کیا دوسری جماعتیں سنی اتحاد کانسل کی نشستیں لینا چاہتی ہیں اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہماری مخصوص سیٹیں لینا چاہتی ہے تو سامنے آئے ممبر اکرام علاق خان نے کہا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکیم کی درخواست ہے مخصوص نشستیں ان میں تقسیم کی جائیں چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ کمیشن معاملے پر تمام فریقین کو سنے گا سمات کل تک ملتبی کر دی گئی